ہماری ذات بھی رانائیوں کا مرکز ہے ہماری ذات بھی رانائیوں کا مرکز ہے جو ہس کے دیکھوں تو سہرہ کو گل ستا کر دوں ہماری ذات بھی رانائیوں کا مرکز ہے جو ہس کے دیکھوں تو سہرہ کو گل ستا کر دوں درِ علی کا بکھاری ہوں بے ہنر نہ کہو درِ علی کا بکھاری ہوں بے ہنر نہ کہو زمین کی خاک کو چاہوں تو آسمہ کر دوں زمین کی خاک کو چاہوں تو آسمہ کر دوں درِ علی کا بھکھاری ہوں بے ہنر نہ کہو زمین کی خاک کو چاہوں تو آسمہ کر دوں تو جو حضرات باہر کھڑے ان سے گزاری سے اندر آ جائیں چندن صاحب کو میں بلانے جا رہا ہوں جو حضرات باہر ان سے گزاری سے اندر تشریف لے آئیں جنابے چندن صاحب کو میں آواز دینے جا رہا ہوں آپ حضرات سے گزاری سے جلدہ جلد اندر تشریف لے آئیں کہ غرورِ تاج محل کتنا تل ملایا ہے غرورِ تاج محل کتنا تل ملایا ہے کسی غریب نے جب تازیہ بنایا ہے میں چھیر پیس کر رہا ہوں آپ حضرات جاگ جائیں کہ غرورِ تاج محل کتنا تل ملایا ہے کسی غریب نے جب تازیہ بنایا ہے تو بہیچ چھوڑ کے آئی ہے فاطمہ زہرہ غریبِ شہن نے فرشِ عذا بچھایا ہے غریبِ شہن نے فرشِ عذا بچھایا ہے بہیچ چھوڑ کے آئیں ہے فاطمہ زہرہ غریبِ شہن نے فرشِ عذا بچھایا ہے تو ناک بنکے لپڑتی رہی دنیا لیکن ناک بن بن کے لپڑتی رہی دنیا لیکن غمِ شبیر مہتا رہا چندن کی طرح آئیے گزاریس کی جائے جو حضرات شہرہ میں کھڑے گستگو کر رہے ہیں ان سے گزاریس ہے کہ وہ ادھر مخاطب ہو جائے اور انجمن کے ممران سے گزاریس ہے کہ وہ اپنے انتظامات کو سمیٹھ کر فرشہ بلا پہ تشریف لے آئے جنابِ چندن صاحب آپ حضرات کی سماؤتوں کے حوالے حضرات سامین السلام علیکم حضرات سامین السلام علیکم بھارک بات پیش کرتے ہیں اب ہم سوچ رہے ہیں اسی طرح سے کاجو بے طریب ہے کیونکہ آپ سن چکے ہیں بہت ماشاءاللہ تو ایک مطلع دو تین شیر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر پڑھ لے گئے تو پڑھ لے گئے ونہ اللہ حافظ ٹھیک ہے وہ بچہ ہے تسلیم میں نے پہلے اس پروگرام کیلئے منع کر دیا تھا اچھا کچھ ایسے پریشر پڑھتے ہیں جیسے وسی صاحب وہ حکیم بدھو صاحب کے لئے زفر بھائی کیا بتایا جائے پڑھنا پڑھنا مجبوری ہے میں ایک مطلع دو تین شیر حوالے کر رہا ہوں کہ خدا کے گھر ایک نعرے سلوات کا سارہ دیں خدا کے گھر آج تو مراج بھائی بڑا مزہ لیں گے کہ خدا کے گھر میں جو تشریف فلا رہے ہیں آج تو مراج بھائی بڑا مزہ لیں گے کہ خدا کے گھر میں جو تشریف فلا رہا ہے آج تو مراج بھائی بڑا مزہ لیں گے کون مالی کے کعبہ بتا رہے ہیں مراج بھائی 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 lid ایک دونوں رہے ہیں ساتھ کہیں کہ یہ لگ رہا ہے کی تو رو رہے ہیں ساتھ کہیں نبی کو دیکھ کے یوں مصر قرآ رہے ہیں کہ کسی بھی آیت حق کے نزول سے پہلے نبی کے ہاتھوں پہ قرآن سنا رہے ہیں علیہ کہ پھڑکنے لگاتی ہے بازوں کی مچھلیاں اس کے یہ کس دلے رے کو جھولا جھولا رہا ہے یہ کس دلے رے کو جھولا جھولا رہا ہے اور تنمیر بھائی سرکار میں نے اس مختے کے لیے یہ تین چار شعر سنا ہے اور مجھے بہت پسند ہے کہ خوشی خوشی میں قضا ہو دھلوں گا چندن کہ خوشی خوشی میں قضا ہو دھلوں گا چندن اگر یہ موت کہے گی بھولا رہے ہیں اگر اگر صلی اللہ منہ اگر 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 بھولا گر اگر 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 اگ لوں گا اے چندن اگر یہ موت کہے گی بھلا رہے ہیں علی دیکھیں حضرات یہیں بڑھے گاؤں کا سیر بھائی ایک بچہ ہے تصنیم اس نے فون کر کے بھی کچھ آدیش دیئے تھے کیونکہ اسی سے وعدہ زفر بھائی ہوں گا تھا اور میں ایک مدلہ دو شیر کیونکہ یہ کچھ صورتیں ایسی ہمارے سامنے بیٹھیں یہ ہر پروگرام میں ما شاء اللہ رہتی ہیں تم تو بیٹا فراری کٹ لیتے ہو حضرت ٹھیک ہے تو میں بلکل نئی ایک نظر آپ کے سانتوں کے رہلت میں رکھ رہا ہوں بس اگر پسند آ جائے ایک آدمی سرے تو دعا دے دیجئے گا جو ہمارا کام چل جائے گا ایک نعر سلوات کشاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح اللہ علی لا سحف اللہ ذل فقار حوالے کر رہا ہوں کہ جس کی خاطر تھی بنی اس ہاتھ میں جب آگئی دشمانہ نے مصطفیٰ پر موت بن کر چھا گئی عرشتِ عرشتِ جبریل کی آئی صدای بار بار لا فتح اللہ علی لا سحف اللہ ذل فقار بھئی اس مصرے کا تیسرا مصرہ دیکھ لیں جیسا زبر بھائی افتاد گتار صاحب کہ سامنا ہوتا تھا جب میدان میں کفار کا یہ سمجھتی تھی اشارہ حیدر کرار کا کہ یہ سمجھتی تھی اشارہ حیدر کرار کا کہ پوچھتی تھی بہا عدد دو اس کو کرنا ہے کہ چار لا فتح عمراء علی کہ سامنا ہوتا تھا جب میدان میں کفار کا کہ یہ سمجھتی تھی اشارہ حیدر کرار کا کہ پوچھتی تھی بہا عدد دو اس کو کرنا ہے کہ چار لا فتح اللہ علی لا سحف اللہ ذل فقار لا فتح اللہ علی لا سحف اللہ ذل فقار بھائی یہ بند دیکھ لیں اس کے دونوں مز رہے ہیں کہ دست حیدر سے اتر کر یہ بلندی یہ نصیب کہ دست حیدر سے اتر کر یہ بلندی یہ نصیب رہتی ہے یہ فاطمہ زہرہ کے چاکی کے قریب کہ دست حیدر سے اتر کر یہ بلندی یہ نصیب رہتی ہے یہ فاطمہ زہرہ کے چاکی کے قریب چکی چلنا دیکھ کے بڑھ جاتی ہے اس کی بھی دھار لا فتح اللہ علی لا سحف اللہ ذل فقار ارے پردہ گائے بسے جب آئے گا میرا منتظر اما سن لو بھی جائے اس کا دوسرا مستہ کہ پردہ گائے بسے جب آئے گا میرا منتظر کہ پردہ گائے بسے جب آئے گا میرا منتظر ہے دیری انداز میں کٹے گا یہ دشمن کے سر ارے جوش میں ارے جوش میں دو ہو رہائے گی یہ مصر خود ہی ذل فقار لا فتح اللہ خیل ملکہ پردہ گائے بسے جب آئے گا اسے جب آئے گا میرا منتظر حیدری انداز میں کاٹے گا یہ دشمن کے سر کہ جوش میں دہرائے گی یہ مصرہ خود ہی ذلف قار لا فتح اللہ علی لا سیب اللہ ذلف قار لا فتح اللہ علی لا سیب اللہ ذلف قار دیکھیں میرے خیال سے سہر بھائی آپ تو یہ رہتے ہیں یہ بچے یوٹیوب سبھی یہ والا کلام نہیں سنو ہوگا ٹھیک ہے آپ کل سن لیا ہو جو میں نے پڑھا ہے آن لائن تو کوئی بات نہیں چلتے چلتے ہاں میں پہل دے رہا ہوں وہ ہم کہنے والے اچھا بھئے لوگ کہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے کہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے کہ روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلو سے آزا چلتے کہ روند ڈالیں م swings ARP ڈالیں گے فتوے والے ALI حضرت خمال حضرت 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 سزا کے امن ساsize اجیام حضرت جو سرح موسیقی نبیوں نے پکارا ہم سکھ کے دلے وظہرہ کا شوہر وظہرہ کا شوہر نبیوں سے قردے وظہرہ گردے وظہرہ گردے وظہرہ شوہر سے دلے ہم سکھ دارے ہیں ہم سکھ دارے ہیں مرداب میں کارا کواہ ہے کسی کا کواہ ہے کسی کا کبی کے باہر چھو کرنے کبی کے باہر چھو کرنے ہم سکھ دارے ہیں ہم سکھinsky کےям ہم سکھ دارے ہیں ہم سکھ دارے ہیں اپنی آنکھوں سے ہی دے کھلے نہ مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے کہ رونڈ ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلو سے عذا چلتے چلتے کہ کچھ قدم ہر بڑھا شاہے کی جانب کچھ قدم شاہے بڑھے ہوئے کی جانب بخش دی چند لموں میں شہنے اور کی ساری خطا چلتے نارے ہیدری لگائیں آپ ازاد نارے ہیدری آپ حضرات سے بھی گزاری سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نارے ہیدری حضرات سے بڑھے ہوئے کی جانبیائیں آپ ازاد نارے ہیدری چاہے جیسے سن لیجے شیر سن لیجے آخری سب تک کہ تو گزنجی ریجے کے رہے تھے جس کو بیمار سمجھا تھا تُو نے شام تک آ گیا چلتے کہ جس کے تو گزنجی ریجے کے رہے تھے اے یزید ابا ہاتھ تیری تباہی جس کو بیمار سمجھا تھا تُو نے شام میں حوالے کر دے رہا ہوں کہ تو گزنجی ریجے کے رہے تھے اے یزید ابا ہاتھ تیری تباہی جس کو بیمار سمجھا تھا تُو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے کہ جس کو بیمار سمجھا تھا تُو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے کہ لگ رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ میری لہد میں کوئی سورج دلو ہو رہا ہے دوستوں نے کفن میں رکھی تھی چھوڑی خواہ کے شفاہ چلتے 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 کہ دوستوں نے کفن میں رکھی تھی چھوڑی خواہ کے شفاہ چلتے چلتے کہ دوستوں نے کفن میں رکھی تھی چھوڑی خواہ کے شفاہ چلتے چلتے علماء اکرام و شورا اکرام نیچے میرے بچے میرے بھائی میرے چچا بیٹے میں شیر حوالے کر رہا ہوں اکنار سلوات کا فضل ہے کہ شم میں انکار کہ شم میں انکار سرور کی ابھی ابھی شوقت کہ شم میں انکار سرور کی اب بھی تاں کے غیبار پہ جلوہ فگن ہے روزے آشور ہی تھگئی تھی بیعتوں کی ہوا چلتے چل یہ شیر حوالے کر رہا ہوں مجھے بہت پسند ہے آپ کی عدالت میں رکھ رہا ہوں بیٹا زین ذرا کائمرے کو گما دو بعد میں ہم دیکھیں گے کس نے اس شیر کو سنا کس نے ملے حوالے کر رہا ہوں کی بولے ازگر کی بولے ازگر بولے ازگر ہمک کے یہ رن میں بابا لے آ اتھے ساتھ ورنہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کر بلا کی بولے ازگر کی بولے ازغر بولے ازغر کی بولے ازغر ہمک کے یہ رنگ میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ محمدینے بھی ہوتا تو آتا گھڑنیوں کربلا چلتے چلتے کی محمدینے بھی ہوتا تو آتا گھڑنیوں کربلا چلتے چلتے میں حوالے کر دی رہو کازم بھے کی بولے ازغر ہمک کے یہ رنگ میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ محمدینے بھی ہوتا تو آتا گھڑنیوں کربلا چلتے چلتے کیا کہنا کیا کہنا کہ مشروب پرچم میں بدلہ رہی ہے شام سے یہ صدا آ رہی ہے چلتے 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 اور یہ شیر مجھے بے حد ہے جی اچھا میں حوالے کر دوں کی بولے ازغر کی بولے ازغر ہمک کے یہ رنگ میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ محمدینے بھی ہوتا تو آتا گھڑنیوں کربلا چلتے چلتے کہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھڑنیوں کربلا چلتے چلتے تربیر بھائی ہمارے حالات پہلے بڑے عجیب سے تھے ہوای جاز ہوتا تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا استاد بیتاب صاحب کے کربلا بھی جائیں گے شیر حوالے کر دے رہا ہوں اگر وہ حضر پہنچ دیجئے گے تو بس میری بھا کے حق میں دعا کر دیجئے گا میں حوالے کر رہا ہوں مطور خاص سماعت فرمال ہے کہ خود کو رو دے کہ خود کو رو دے پہ جب چاہے کے دیکھا میرا دل فقر سے یہ پکارا آج کربو بھلا آ گئی ہے میری ماں کی دعا مطور خاص بھی جائیں گے میری ماں کی دیکھا کربو بھلا تو مطور بھلا آهدار مطور خاص بھی جائیں گے مطور خاص بفیضہ مطور خاص بیالی مطور بھلا آگے مطور بھلا آگے کہ خود کو روزے پہ جب شہ کے دیکھا میرا دل فقر سے یہ پکارا آج کربو بالا آگئی ہے میری ماں کی دعا چلتے چلتے کہ آج کربو بالا آگئی ہے میری ماں کی دعا چلتے چلتے بھئیہ یہ آپ نے کھو مصراب دیا کہ یہ دو چار شیر پہل دیں دیکھیں ایک مطلع دو شیر میں حوالے کر کے اپنی جگہ چلا جاتا ہوں دیکھیں یہ بھئیہ یہ جو ہے کہ نفس رسول نفس پیمبر نہ ہو سکا کوئی میرے علی کے برابر نہ ہو سکا مولا علی کے بعد زمانے میں آج تک پیدا کوئی بھی کعبے کے اندر نہ ہو سکا جب تک نسول کے ساخی کوسر نہ ہو کعبہ فزیلتوں کا کعبہ نہ ہو اس وجہ سے پڑھ کے بتا دے رہے ہیں کہ یہ شیر ہیں بعد میں یہ نہ کہیے گا یہ نہیں تھا آپ قیدین تو پاکہ سنا دے رہوں ٹھیک ہے میں دو شیر اس کے بعد سنا رہے ہوں کہ دشمن بھی پوچھتا تھا ہر ایک سب دشمن بھی پوچھتا تھا ہر ایک مسئلے کا حل ممبر ہڑپ کے واری سے ممبر نہ بن سکا چہرہ علی کا دیکھ کے یاد آتا تھا خدا بندہ کوئی علی کے برابر نہ ہو سکا ہاں ہو دیا اب ایک مطلع دو تھی جیل میں ہاں سختہ نمبر نہیں ہے یہ تو آپ ہی میراج پہ جا کے مطلع سکھتا تھا ایک نارے سلوات کا ظاہرہ دے کہ واری سے صرف تمہارے لیے ایک مطلع دو شیر بس اس کے بعد جی کہ حیدر 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 کہ عاشقوں نے بہت سے بیارہ لگا رہا دے اب تمہارے والے کرو مطلع کہ حیدر 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 کہ عاشقوں نے محفل سجا سجا کے کہ حیدر حیدر کہ حیدر کہ عاشقوں نے محفل سجا سجا کے ظالم کمار ڈالا نارا لگا لگا آسل محفل محفل آمرا موسیقی موسیقی کی حیدر کے عاشقوں نے محفل سجا سجا کے ظالم کمار ڈالا نارا لگا لگا گے کیا ہے فاطمہ کے دن بے قادم ہو میں تمہارا جبرین لکے رہے ہیں جھولا 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 موسیقی 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 کہ غازی 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 کے دشمنوں سے یوں بھی لیا ہے بدنا کتنے نگاہ پرچم دکھا دکھا کے بارکہ 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 دیکھے حضرات ایک متلاہ اور صرف دو بند ہمارے سہر بھائی کا آدھش اور اس کے بعد میں اپنی جگہ پڑھنا کچھ تمہارے لیے تھا بعد میں سنا دیں گے دیکھو تو ہم تو تمہیں اتنا چاہتے ہیں کہ تمہارا نام بھی نہیں لیتے صرف بڑے بھائی کہتے ہیں نام یاد نہیں یہ عدب و عدب اب بھائیہ وہاں بھی ایک ٹھو بھائی تھا اس نے آج تلہا کہا کہا نام یاد تھا ہم اسی طرح تمہیں بھائی کہتے ہیں بھائیہ ایک نارے سلوات کا سہرہ دے کہ بھائیہ ہم کا لئی چل کہ بھائیہ ہم کا لئی چل لئی چل لئی چل بھائیہ ہم کا لئی چل علی کے انگلما بھائیہ ہم کا لئی چل بھائیہ ہم کا لئی چل علی کے انگلما جنت کے لو بھی سنائے ہم میری پتیاں عشق آلی بھائیہ ہم کا لئی چل لئی چل جنت انہی کے لالانا ماں بھائیہ ہم کا لئی چل بھائیہ ہم نے خانے کے سارے پرشتے ہی بھولے واپا واپا علی کے جنتا ناما بھائیہ خانے کے انگلما